ہائی ایبریون آپ سبھی لوگ کا چینل میں سواگت ہے تو آج کا جو میراتن سیریز کے جو کوشن ہے وہ ٹی ایس ایلیوٹ سے ریلیٹڈ ہیں سو ہم تھرٹی کوشنز جلدی سے ٹی ایس ایلیوٹ سے ریلیٹڈ کر لیتے ہیں جو ایکزام پوائنٹ آو بیو سے امپورٹنٹ ہے سو فرسٹ کوشن ہے جو کہا ہے کہ کوئیٹری آف ریولٹ اگنس مورل آئیڈیاز ہے پوئیٹری آف ریولٹ اگنس لائف یہ کس نے کہا کہ جو ایک پوائیٹری ہے جو ایک کوئیتہ ہے وہ ایک لڑائی ہے نیتکتہ کے آئیڈیاز کے خلاف اور یہ پوائیٹری بھی ہے ریولٹ اگنس لائف مطلب جو جیون کا جو جیون ہے جو اس کے اگنس بھی یہ پوئیم کی کیا ہے ایک لڑائی ہے تو یہ ایکچولی یہ جو کتھن ہے یہ کس نے کہا ہے یہ میتھیو ارنال نے کہا ہے پہلے تو اس کو آپشن کو سعی کر لیجئے میتھیو ارنال is your right answer جنہیں as a critic انہیں critic مانا جاتا ہے میتھیو ارنال بہت ہی moralist جسے ہم کہتے ہیں نا بہت ہی زیادہ morals کے اوپر بات کرتے تھے اور بہت ہی ان کے definite ideas ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے انہیں یہ اور کہا جاتا ہے کہ میتھیو ارنال سب سے پہلے modern critic ہے جن کو کہا جاتا ہے the critics critic مطلب کرنے والوں کے علوشنا کرنے والے ہیں تو ان کا جو purpose ہے وہ literary criticism ہی ہے ان کی نظر میں اور دیکھا چاہے تو یہ زیادہ سے زیادہ یہ جاننا چاہتے ہیں best that known کہ thought in the world کی سنسان میں کیا ویچار آنے چاہیے اور کس طریقے سے ان کو turn کرنا چاہیے جاننے کے لیے جس سے کہ یہ ایک current true fresh idea دے سکیں next question iliot rot ash witness day انہوں نے ash witness day work کو لکھا تھا کچھ سال بعد یہ سال ہے years آئے گا کچھ سال بعد کس میں جب انہوں نے اپنا دھرم بدل لیا تھا to which christian denomination denomination کا مطلب ہوتا ہے سمپردائے تو وہ کونسا denomination تھا کونسا سمپردائے تھا جس میں یہ بدل گئے تھے وہ تھا anglican anglican میں آپ کو بتا دوں ash witness day آئی تھی 1927 میں یہ work آیا تھا 1927 میں یہ work آیا تھا ٹھیک ہے اور انہوں نے anglicanism مطلب کہ christian denomination سمپردائے کو publish کیا تھا 1930 میں یاد رکھئے گا 1930 میں اس کو publish کیا تھا یہ poem deal کر رہی ہے کہ کس طریقے سے سنگھرش کرتا ہے کوئی آدمی ٹھیک ہے when when who has lacked جب اس کے پاس کمی مطلب اس کے پاس بشواس کی کمی ہو جاتی ہے اس کے past past مطلب اس کے بیتے ہوئے بیتے ہوئے اگر ہم اس کی جو کوششیں ہیں کوشش کرنے پر بھی وہ اس کے پاس امیدیں ختم ہو جاتی ہیں پھر وہ بھاگوان کے شرق میں جاتا ہے یہ بات صحیح ہے جب انسان تھک جاتا ہے ہار جاتا ہے جب محنت کرتا ہے result نہیں ملتا اس کے بعد وہ بھاگوانی کی شرق میں جاتا ہے تو یہی چیزیں انہوں نے بتائی ہے تو یہ جو ash witness day ہے یہ ایسی poem ہے جو difficulty کو بتاتی ہے دھارمک وشواس کے اوپر اور اس کو concern کرتی ہے ایک ویکتگت ابھی وادن سے کسی بھی انسان کے کسی بھی age میں جو کہ uncertain ہے ایسا نہیں ہے کہ اس age میں جا کے انسان کرے گا وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے پرستیتیاں کبھی بھی کسی بھی انسان کے ساتھ کبھی بھی ایسی آ سکتی ہیں کہ اس کا وشواس خو جائے پھر وہ بھاگوان کی شرر میں چلا جائے next question ہے آپ کا question number three question number three ہے which of the following poem ٹی ایس ایلیٹ creates a mysterious landscape haunted by female figure ایسا کون سی پویم ہے جس میں رہش سے مادی رہش سے وادی بھوستھل جو کی female figures کے دورہ haunted کیا جاتا ہے ڈرائے جاتا ہے وہ بتایا گیا ہے کون سے work میں تو وہ work ہے جیرانشن جیرانشن ٹی ایس ایلیوٹ کی ایک بہت ہی گریک یہ جو ورڈ ہے جیرانشن یہ گریک ورڈ سے آیا ہے اور اس گریک ورڈ کا مطلب ہوتا ہے the لکھ لیے آپ چاہے little old man اور یہ ایک dramatic monologue ہے جو کہ ایک ناٹکی ہے ایک آلاپ ہے relate کرتا ہے opinion کا رائے کا اور پربھاؤ کا کسی بھی پربھاؤ کا کس کے اوپر ایک elderly man ایک بوڑھا گیتی ہے جو describe کر رہا ہے یوروپ کو جب ورڈ وار ہو گیا اس کی ہی آنکھوں کے سامنے اور جس نے کی یہ سب چیزیں تب دیکھی تھی جب وہ 19th century میں تھا تو اسی چیز کو وہ بتاتا ہے کہ وہ بھایا وہ ہے وہ ڈھراونا اس تھل تھا ٹھیک ہے next question پہ i hope یہ clear ہو رہے ہوں گے آپ کو question number fourth where was Elliot's the love song of Jay Elford پروفارک first published تو آپ کو یہ پروفارک جو Elford کی جو work ہے یہ سب سے پہلے published ہوا تھا poetry magazine میں کب ہوا تھا یہ بھی یاد رکھ لیجئے 1915 میں suppose year پوچھ لیا جائے اور کون سی کتاب میں لکھا تھا کس فارم میں لکھا تھا تو وہ پروفارک and other observation میں جو کہ یہ دے رکھا ہے یہ book کا فارم تھا ٹھیک ہے اور یہ لکھا تھا انہوں نے 1917 میں یہ جو آیا تھا اس book میں that was in 1917 1915 میں یہ poetry magazine میں آیا کتاب کی فارم میں یہ 1917 میں پروفارک and other observation کے نام سے آیا Jay Elford پروفارک ایک fictional character ہے یہاں پر جو کی کالپنک character ہے اور یہ indecisive ہے مطلب ہے کہ یہ middle age کے آدمی ہے اور یہ decision نہیں لے پا رہے ہیں نرنے نہیں لے پا رہے ہیں in whose voice کس کی آواز پہ anglo-american politius ایلیوٹ نے یہ لکھا ہے ڈرمیٹک مولولوگ اور ایکسپریس کر رہے ہیں اپنی فیلنگ کو کہ انہوں نے جوانی بھی کھو دی اور خوشیاں بھی کھو دی آئی بات سمجھ میں چلیے نیکس پہ چلتے ہیں فیفت پہ پہ فیفت پہ پہ رہنہ کے تو یس یہ بات کہی گئی تھی ٹی ایس ایلیوٹ کے دوارہ انہوں نے اس چیز کو بولا کیونکہ انہوں نے بولا انہوں نے کمپیر کیا پوائٹ کے مائنڈ کو ایک جار سے ایک برطن سے ریسپٹیکل بھی کہہ سکتے ہو جہاں پر کوئی بھی چیزیں کیا ہے سٹور ہے نمبر لیس فیلنگ ہے ایموشنز ہے اور جو رہتی ہیں وہاں بڑے ہی ان آرگنائز روپ میں ان آرگنائز رہتی ہے کیونکہ ایسا تو نہیں ہے وچار ایک ایک کر کے آئیں گے وچار کیسے بھی آ سکتے ہیں اور ایک چائٹک فارم میں بھی رہتا ہے کب کیا آ جائے یوں تو جتنے بھی پارٹیکلز جو یہاں یونائٹ ہوتے ہیں وہ ایک نیا کمپاؤن بناتے ہیں برین میں اور اس کو انہوں نے کہا کہ وہ پریزن ٹوگیدر وہ جا کے آج کی بات کرتا ہے تو پویٹری ایک آرگنائزیشن ہے ایک سنگٹھن ہے بجائے ایک انسپیریشن کے ٹھیک ہے اب یہ لائنز کس سے لی گئی ہیں سپوز اگزیم میں یہ پوچھ لیا جائے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے ترادیشن اینڈ انڈیویجول ٹیلنٹ یاد کر لیجے لیکھ لیجے کہیں نوٹ بک میں جب آپ لکھتے ہیں جب بھی آپ میری ویڈیو جب دیکھتے ہیں تو کرپیا کر کے نوٹ بک یا پین جرور رکھا کریں کیونکہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور کئی بار ڈیفکل وارڈز ہوتے وہ بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں جس جس کو جیسا لگی تو یہ ایک نیا کمپاؤن بنا دیتے ہیں تو ان کی جو پوائیٹری ہے وہ ارگنائزیشن ہے کس سے لیے گیا ہے تردیشن اور یہ ریفیوز کرتے ہیں تھیوری آف وارڈز جو ویلیوم وارڈز جی کی جو تھیوری ہے اس کو یہ منع کرتے ہیں چلی نیکس کوششن پر چلتے ہیں سکس انہوں نے objective correlative جس کو مطلب ہوتا ہے وسط نشت سنگ سہ سم بند ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے کس میں بتایا تو یہ hamlet and his problems کیسے بتایا تھا hamlet and his problems actually T.S. Elliot نے ہی لکھی تھی یہ اپنا work لکھا تھا ایس اس ایسے کا نام تھا hamlet and his problems 1919 میں لکھا رہا یہ بھی یاد رکھئے 1919 میں انہوں نے یہ work لکھا تھا اور اس کو publish کیا تھا sacred wood میں یہ بھی یاد رکھئے گا the sacred wood میں اس کو کیا کیا گیا تھا publish کیا گیا تھا 1920 میں یہ جو term ہے یہ originally use کیا گیا تھا 19th century میں ایک painter کے دوارہ اور اس painter کا نام تھا Washington Elston لکھ لیجئے چاہے Washington تو لکھی لیں Elston اس نے اس term کو objective correlative اس term کو کیا تھا use کیا تھا اس term کو short میں ہم بات کریں تو یہ ایک phrase ہے جو ایک ایسی situation کو بتاتا ہے یا ایسی گھٹنا کو بتاتا ہے جہاں آدمی ایک formula جو formula اس نے کھوجا ہے اس particular emotions play میں لاتا ہے اور Elliot کے انصار Hamlet جو ہے Hamlet کو انہوں نے ایک artistic failure مانا کیونکہ وہ decision نہیں لے پاتا اور Macbeth کو انہوں نے artistic success مانا تو یہ ان کی رائے پہ چلتے ہے seventh question ہے let's have a look who defined poetry in the following manner poetry کو کس نے following manner میں define کیا that poetry is not turning loose of emotion but an escape from emotion it is not the expression of personality but an escape from personality کس نے کہا کی poetry کوئی emotion کھونے والی چیز نہیں ہے لیکن emotion سے الگ ہے ہٹ جاتی ہے بھاگ جاتی ہے یہ کوئی ایک expression نہیں ہے کسی بھی وقتی کا یہ تو personality کو ہی کیا کر دیتے ہے personality سے بھاگ جاتی ہے تو یہ جو about definition ہے T.S. Elliot نے اپنے essay tradition and individual talent میں اس کی بات کری ہے تو یہ T.S. Elliot کا ہے اگر suppose work پوچھ لیا جائے تو لگ لیجئے Tradition and individual talent Tradition and individual talent یہ آیا تھا 1919 میں یہ Elliot جی بتاتے ہیں کہ بہت ہی جیاد consciously کیا کر جاتا ہے اپنے personal experiences سے اپنے بھاونہ سے اپنے وشوا سے اور یہ جو process ہے poetic creation کا یہ جو emotion کا اور جو جنون کا point یہ ایک depersonalized ہو جاتا ہے and he must be impersonal اور objective as a scientist اسے scientist کے طرف دھیان جیسے scientist خوش کرتا ہے research اسی پرکار سے اس کو کرنا پڑتا ہے there should be an extension of points personality وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر point کی جو personality ہے اس کا بلکل وچتر ورڑن ہونا چاہیے ٹی سی لیوٹ نے کہا question number 8 in which poem ٹی سی لیوٹ of the falling lines appear ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ سب سے برا مہینہ ہے پیدا بار کا جو سفید لیلک کے جو فول ہے وہ اب مرے ہوئے تھے جو اب آگئے ہیں memory desire stirring بدل رہی ہے اور جو ڈل روٹ تھے اب وہ سپرنگ رین میں کیا ہو رہے ہیں آ رہے ہیں تو یہ جو work ہے یہ work کون سا ہے ان کا the waste land یہ آئی تھی 1922 میں یہ بھی لگ لیجئے ایچلی آج ویڈیو بہت لیڈ بنا رہے ہیں بکز نیٹ نہیں تھا تو آج آفٹر آ آئی ٹھنگ آل مورس 2 آکھ 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 آگر میری آواز میں کہیں کچھ لگے تو پھلیز آپ تھوٹا سا اس کو کر جیئے گا نظر انداز کیجئے گا بیسے آپ آنسر پہ دھیان دیجئے گا رائٹ تو ویسٹ لائن ہے 19 22 نیچ چلتے ہیں کوشن نمبر 10 sorry it's 9 fill in the blanks with the following options given elliot made the great use of dash in his poetry کون سی poetry کا use جاتا کیا انہوں نے free verse کا کیا ہے free ہوتے وہ نہیں ہوتے ہیں یہ follow کرتا ہے rhythm جو natural speech ہوتی ہے french term میں ہم اس کو بات کرتے ہیں words library free words کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو free words آئے گا 10th question to whom did elliot dedicate the poem the wasteland انہوں نے یہ wasteland actually کس کو dedicate کری ہے تو ان کا dedication تھا isra pound منوسکرپٹ ہوتا ہے اس کو nearly half کر دیتی ہے نہیں تو بہت بڑا بن جاتا ہے تو poem divide ہو جاتی ہے پانچ section میں جو پہلا ہے اس میں تو burial of dead بتایا گیا ہے introduce کیا گیا ہے ڈائیور theme ہے despair کی second میں game of chess بتایا ہے third میں fire sermon بتایا ہے آگ کی ابدیش کو بتایا چوتھے میں death by water بتایا ہے اور culminating fifth section میں کیسا thunder تھا thunder نے کیا کہا اس طریقے سے یہ پاس section میں divided تو isra pond کو انہوں نے dedicate کیا ہے next question 11 just a minute 11 yes 11 question دیکھئے in the function of criticism t.s. Elliot attacked j. middleton murray and a similar critics for being devotees of what he called کہتے ہیں کہ جو function ہے criticism کا اس میں t.s. Elliot نے attack کیا ہے j. middleton murray کو اور similar critics بھی رہے ہیں جو devote کرتے ہیں وہ کون ہیں تو اس میں inner wise آتا ہے آپ کی اگر بات کریں تو وہ جو work جس کو انہوں نے devote کیا ہے یہ کام critically that is the inner voice یہاں پر inner voice یہ دکھائے گیا ہے کہ individuals جن کی unichhaya ہے accept کرنے کی باہر کے standard کو literary trace کو یا property کو وہ صرف اور صرف کیا کر سکتے ہیں وہ corrupt کر سکتے برباد کر سکتے contemporary critical intelligence کو تو illiot کے نظریے میں ایک required objective measure ہونا چاہیے جس میں کسی quality کو یا جہاں کوئی enthusiastic responsiveness نہ ہو critique کے لیے کہنے کا مطلب علوشنا کو نہ بڑھا جائے ٹھیک ہے تو function criticism جو تی ایلیوٹ نے publish کیا تھا 1923 میں basically یہ ایک response تھا میڈلٹن مریز کا essay romanticism اور tradition کی لیے تو یہ essay revise کرتا ہے باقی اس میں اتنی ہے inner voice کا next question چلتے how does t.s elliot sum up the peculiar quality of marvel horatian ode کس پرکار سے t.s elliot جی sum up کرتے ہیں جو sum up مطلب ایک conclude کرتے ہیں peculiar quality marvel کی horatian ode کی تو وہ کرتے ہیں کہ یہ ایک کیا ہے tough reasonableness reasonableness ترق سنگتہ beneath a slight lyric grace یہ تھوڑا سا جو ہلکا فلکا grace چمک ہے lyric کی اس کے تھوڑا سا اندر ہے تو ایلیار جی نے اس کو لکھا تھا technical accomplishment ہے ان کے vocabulary اور syntax کا انہوں نے بات یہاں پر use کر رہی ہے horatian excellent example دیتا ہے comwells written ireland سے جب آتے ہیں تو full title اس لئے یہ بن جاتا ہے and and یاد رکھے گیا horatian ode upon comwells written from ireland کبھی آپ سے full title پوچھ لے تو یہ آپ کا full title آجائے as countered by herald blossoms تو ٹی ایس ہیلیوٹ کا یہ concept ہے یہ کس سے counter کا مطلب ہے سامنا سامنا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے ان کا herald blooms کا جو term ہے anxiety of influence کیا ہے anxiety of influence یہ آیا تھا work 1973 میں اکی اور یہ term ہے tradition اس میں imbued ہے imbued کا مطلب ہوتا ہے کہ ریتی ریواج کو بڑا رنگ بھرا ہوا ہے سمجھا گیا ہے ایک special اور complex character کے تھو یہ represent کرتا ایک simultaneous order جہاں iliot یہ بتاتے کہ historical جو timelessness ہے وہ ایک fusion ہے ہمارے past present کا same time کا same sense جو ہم present temporarily جی رہے ہیں تو this is all about that اس کے بعد چلتے ہیں question number 14 question number 14 ہے آپ کا arrange the following essays by t.s aliot chronologically اب ان کو chronologically لگانا ہے کہ پہلے کون سا آیا دوسرا کون سا آیا تیسرا کون سا تو میں آپ کو ایک ایک کر بتا دوں سب سے پہلے 1919 میں آیا تھا tradition of individualism talent یہ آیا تھا 1919 آپ پھر اپنے آپ لگا لیں گے لیں گے آپ 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 بی ٹھیک چلیے چلیے نیکس چلتے ہیں کوشن نمبر 15 پہ تو یہ پویم آپ یاد آ رہی ہوگی گروشن آپ کو یاد آ رہا ہوگا پہلے بھی کہا جس میں ہونٹر بتایا تو ایک ڈرائی منت میں ایک آدمی ہے جو ٹائٹل ہے وہ گروشن ہے جس کا مطلب ہوتا ہے little old man اور یہ پویم ایک dramatic monologue ہے ٹھیک ہے نیکس کوشن پہ چلتے ہیں 19 90 کوشن ہے ڈی 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 سن رکھشک ان کو دیکھنے والے جان لوگ کو جان لوگ کو دیکھنے والے جو سن رکھشک تھے ان کا نام تھا Earl of شیفٹس بری یاد رکھئے گا ان کا نام تھا Earl of شیفٹس بری شیفٹس بری ٹھیک تو یہ ایک انگلش پولیٹیشن بھی تھے اس سمیے کے تو چالز سیکنڈ کے ٹائم پہ ہی تھے اور انہیں فاؤنڈر بھی کہا جاتا ہے ون ون پارٹی کے میمبر بھی کہلائے جاتے ہیں پیشن نمبر ہے ٹوینٹی ہی 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 we who were living are now dying with a little patience کہتے ہیں کہ یہ کس کا قطعہ ہے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ he who was living is now dead جو اب جی رہا تھا وہ اب مر گیا ہے ہم لوگ جو جی رہے تھے ہم مر رہے ہیں with a little patience بڑے ہی کم دھرے کرائیسٹ تو یہ بتانا چاہتے ہیں یہاں پر کرائیسٹ ایک spoken کی بات کر رہے ہیں کہ he who was living جو جی رہے ہیں وہ ہی اس چیز کو بتا رہے ہیں کرائیسٹ بتا رہے ہیں لارڈ جی کرائیسٹ تو یہ لائن اپیئر ہوتی ہے اگر آپ کو پتا ہو what thunders said کے سیکشن فائیو میں جو ویسٹ لینڈ ویسٹ لینڈ کا 1922 میں لکھی گئی تھی 1922 actually time بہت زیادہ ہو گیا ہے رات کے almost 3 o clock 2 30 ہو چکے ہیں تو اس لئے تھوڑا سا آواج میں پڑھانے کا طریقہ وہ ہی ہے لیکن تھوڑا سا speed میں ضرور پڑھا رہے ہوں گے آج آج تھوڑی آپ کو speed لگے گی میرے پڑھانے پہ clarity ہے یا نہیں ہے آپ مجھے بتا دیجئے گا feedback دیکھیں next question چلتے ہیں 21 میں اپنی طرف سے کوشش پوری کر رہی ہوں کہ آپ کو ہر ایک answer سمجھ میں آئے witness to the event a clerk named تو وہ کہتے ہیں یہ ts elliot کا murder ہے cathedral drew کیا کرتا ہے آئی کی witness بتاتا ہے clerk named تو clerk کا نام رہتا یہاں پر Edward Grimm کیا رہتا ہے Edward Grimm ٹھیک ہے نا drew heavily یہاں پر لکھ رہے رائٹنگ ایک clerk ہے جو آئی witness بتاتا ہے اپنے آپ کو اس گھٹ نہ کا کس گھٹ نہ کا کی cathedral میں کیا ہو گیا مرڈر ہو گیا کب آ تھا کب لکھا گیا تھا یہ perform گیا تھا 1935 میں کس کے تحت کون سا راجہ تھا henry second یاد بھی رکھے گا henry second 1170 now next question question number 22 TS Elliot place it کا ایک phrase dissociation of sensibility occurs in his essay and title کہتے ہیں dissociation of sensibility تو پتہ ہونا چاہیے dissociation of sensibility کیا ہے سموید ان شیر کی پرثک کرن الگ ہو تو انہوں نے کون سے برک بتایا تو انہوں اس چیز کا جکر کیا ہے کہ جو term dissociation ہے پرثک کرن سموید ان شیل ہے ٹھیک ہے یہ چیز انہوں نے وہاں بتائی ہے اور metaphysical point 191 ان کا وہ تھا title metaphysical points کا group تھا ٹھیک ہے ویس ٹھیک پویم پانچ پارٹ میں ڈیوائیڈ ہے جو ڈیڈیکیٹ کی جاری ہے اس را پون کے لیے یہ بھی important ہے بھی question بھی آیا تھا جنہوں نے مدد کری تھی ان کی اس کو سنشپت میں لکھ سکیں original manuscript کو تو اتنی لمبی نہ ہو کے یہ چھوٹی ہو جائے یہ تھوڑا concise ہو جائے تو اس میں جو final chant جو اگر ہم بات کریں last line last land کی last بات تو یہ یہ ہے what the thunder said thunder نے کیا کہا اور اگر ہم final chant کی بات کریں تو شانتی 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 کر گیا سیکشن میں fire سیرمن ہے چوتھے سیکشن میں death by water ہے پانچ سیکشن میں the word what the thunder said کا ہے تو یہ point پوچھ لیے جاتے ہیں کبھی کبھی exam میں ہے نا چلیئے question number twenty six four پہ چلتے ہیں who asserted himself as a classist in the literature realist in the politics and anglo catholic region پرسن ہوں literature کا royalist ہے میرے اندر politics کو لیکن میں بہت royal ہوں اور anglo catholic میرا دھرم ہے تو ٹی ایس ایلیوٹ نہیں یہ بات کہیں تھی ٹی ایلیوٹ next question ہے ٹی ایلیوٹ objective core relative signifies the writer's ability یہاں writer کی کی ability بتائی جا رہی ہے تو یہاں جو emotional mind ہے اس کا objective ہے اس کو انہوں نے یہاں بتا رہا ہے تو یہ جیدہ detail میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے بسہ آپ یہ ہی لکھ سکتے ہیں کی کیونکہ انہوں نے hamlet کو artistic failure بتایا تو یہاں سے لگتا ہے کہ یہ emotional جو state of mind ہے اس کو ایک objective سمجھ ہے پی وی سوری ٹی ایس ایلیوٹ کے دوارہ یہ ایک پویم ہے جس میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں پویم is one of the two main اس میں دو main بوسٹن پویم ہے جو لکھی گئی تھی ایلیوٹ اور دوسرے سے تو جو love song ہے جی الفرد پروفاک کا وہ upper class society کو بتاتا ہے جس میں time something rather ہے بجائے empty جے خالی پن سے جیزا important time کو دیا ہے next question ہے آپ کا sorry 27 تو 27 question ہے from which of the following poem has given lines here we go round the prickly pier prickly pier here we go round the prickly pier کہ بھئی ابھی ہم دیکھو یہاں گھوم رہے ہیں کاٹے دار ناشپتی کے پیڑوں پہ ہم گول گول گھوم رہے ہیں تو یہ جو work ہے یہ free words میں لکھا ہے پہلے آپ کو یاد ہونا چاہیے free words میں لکھا ہے اور یہ hollow man سے لیا ہے کہاں سے لیا ہے اس کا work میں آپ کو پتہ دوں اس کو لیا گیا ہے the hollow man سے اور hollow man جو ہے ان کی ایک free words میں لکھا گیا ہے یہ جو term hollow man یہ آتا ہے heart of darkness اگر اس کا مطلب جاننا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے heart of darkness d a r k n e s ٹھیک ہے along the saying جس میں مشٹا خورج they add یہ اس طریقے سے بولتے ہیں next question چلتے question number twenty eight which of the following works does not belong to romantic poetry میں کون سا work نہیں belong کرتا ہے تو وہ ہے آپ کا wasteland میں تو سب چیز بنجار پنی اس چیزوں کو بتا آیا باقی تو جتنے بھی work ہیں وہ سب یہ ہیں ایک important poem ہے 20th century کی central work ہے modern poetry کا 1922 میں یہ wasteland لکھی گئی تھی wasteland ایک initially آنی جاتی ہے he he doe the police in different voices کے نام سے بھی چارلز ڈیکنز کا اور mutual friend اس سے آتا ہے اور یہ ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ game just اپیئر اس میں دکھتا ہے title میں تو یہ poem romantic poetry میں نہیں آتی ہے next question number 29 question number 29 ہے i had seen birth and death but had thought they were different their birth was heart and bitter ریگونی اور کڑوا پیڑا دار بھی تھا ہماری جیس پرکار سے death ہوتی ہے یہ above line لی گئی ہے journey of Maggie سے کہاں سے لی گئی ہے journey of Maggie یہ 43 line کی poem ہے 1927 میں یہ لکھی گئی تھی اس کو لکھ لی جو points کو ٹی ای ایلی 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 نے several authors کے نام پہ پاتے ہیں تو اس کو انہوں خود اس کو اپریل ایلی 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 کو روڈ اس لائن کس نے یہ لائن لکھے کی اپریل تو سب سے کرول مہینہ ہے تو اس کو انہوں نے آپ کے ٹی ایلی 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 بتاتے ہیں کہ جو بیوریل ہے ویسٹ لائن کا یہ ٹی ایلی آٹ کے دوارا کمپین آٹ یہ پر ایلی آٹ پریزن کر رہے ہے آئرین کونٹراسٹ کو دو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ایکسپریس کیا جا رہا رہا ہے سپرنگ اور وینٹر کے طرف اوبننگ لائن میں بیوریل ایلی ایلی آٹ آٹ اس لئے ایم وائننگ اپ دہ کلاس ویڈیو کو میں وائن کر رہی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہوگی ویڈیو سب سمجھ میں آئی گے آنسر آپ جبورد شیئر لائک کیجئے تینکس فرم ووچھیں گے till then bye take care and good luck for your preparation